تارک فتح صاحب کولم کو سر یہاں پہ ریفرنس بناتے ہوئے آج ہم اسی مدہ پہ بات کریں گے چونکہ محمد بن سلمان کا حدیث کے بارے میں کویسچننگ کرنا ان کی ویلیڈیٹی کے بارے میں اپنے شک کا اظہار کرنا آپ اس ساری صورتیں آپ کو سر کیسے دیکھتے ہیں دیکھی یہی کسی آپ نے یا میں نے یا کوئی اور آہ بندہ خاص طور پاکسن میں کہہ دیتا اس کی اب تک گردن کاٹنے کی کم از کم کوشش تو شروع ہو جاتی لیکن اصل میں یہ انڈیا پاکستان کے جو مسلمانیں ہوتے بڑے ڈرپوک ہیں ان کو اپنی حیثیت کا نہیں پتا ہے یہ اپنی ساری زندگی اور جنریشنز جو ہیں وہ اپنے آپ کو عرب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں سید ہے کوئی نک ہوئی ہے پتہ نہیں کون ہے اب جیسے آسمان سے اترے میں سے بنے بنائے اور عرب نے جو کہہ دیا اس پر کیا کہیں گے تو اب جب باپ کہہ رہا ہو کہ یہ تمہاری حیثیت یہ ہے اور تمہارا دھرم یہ ہے تو یہ کہاں سے آگے بولیں گے باقی دنیا اسلام کے اندر اس قدر ٹینشن نتنی نہیں ہیں یہ تمام جو آپ کو ملتا ہے ریڈیکل تھوٹ یہ پیدای اسلامی ریپبلک اور پاکستان کا ہے یہ محمد علی جنہ صاحب کا توفہ ہے دنیا کو گھٹو صاحب نے اور پھر جنرل زیاو الحق نے یہ جو اکل سے بلکل پیدل جو لوگ پیدا کی ہیں وہ وہاں ہوتے ہیں تو اب وہ کیا بولیں گے آگے سے کہ انہوں نے برائلوی اور دیو بندی اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے جوڑ کے مدرسے بنائے ہوئے ہیں پورے ہندوستان پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں بنگلہ دیش کے اندر تو لاکھوں کی وہ کا اجتماع ہوتا ہے تبدیل جماعت کا جہاں جس کی کنڈیشن ہوتی کہ آقل اور دماغ باہر چھوڑ کے آئیے جوتوں کے ساتھ اور پھر اندر آئیے تو ان کے سامنے جب سعودی عربیہ کا ہرمین شریفین کا جو وہ ہے پروٹیکٹر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دہائی سے زال بات کس نے کیا کہا اور یہ مسلم اور بخاری یہ سب لکھنے والے کی وہ ہے پریجیڈس ہے تو it is a mind boggling thing کہ سعودی عربیہ کا بادشاہ کہہ رہا ہے اب یہ کیا کہیں گے آگے سے چپ ہے سناٹا ہے پوری دنیا میں پھر ایران کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو کربلا سے لے کے آت تک وہ ہی اسی شیعہ سنی کے چکر میں مبتلا ہیں جو یمن میں جنگ ہو رہی ہے یا سریعہ میں ہو رہی ہے ہر جگہ مار پیٹ اسی بیسس پہ ہو رہی تو ان پر ان کو تو موقع ہی نہیں ملا ہے بھی یہ دیکھنے کا کہ یہ ruling کہ حدیثیں جتنی بھی ہیں they are doubtful unless they are from a single source جس کو کہتے ہیں کہ جس کی lineage of deliverance میں straight line ہو اس کے علاوہ سب you know شبا کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں اب دیکھی کہ قرآن کے اندر تو نہ کبھی سر ڈھانکنے کی بات ہوئی ہے نہ کبھی نواز کیسے پڑھنی اس کی بات ہوئی ہے یہ حج کے اندر counterclockwise جو ہم جاتے ہیں یہ کیوں جاتے ہیں یہ سارا ابو سفیان کا اسلام جو میدوں کے تھرو آیا اسی نے حدیثیں لکھی نا یہ معاویہ کی اولادیں اور یہ توٹلی جو خلافت تھی وہ پروفیٹ محمد کے اور اس کے خاندان کے جو دشمن تھے انہوں نے اسٹیبلش کی اور انہوں نے اسلام بنا دیا اور backward entry کی کہ پہلے قانون بنا دیا اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے کہہ دیا کہ یہ حدیث ہے اب یہ اتنی بڑی چوری ہے for the laws of اسلام اس کو شریعہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے law establish کرتے ہیں پھر اس کی background دیکھتے ہیں کہ اس کی auditor کو کیا دکھائے جائے گا بالکل جیسے جالی accounting ہوتی ہی ویسے کر دیا اس بادشاہ کے بیٹے کے i'm most definitely convinced that یہ وہ generation ہے جن کی ماں نے امریکہ میں جا کے پڑھا ہے جو ایک ایسے گھرانے میں بڑے ہوئے جس کے اندر سمجھدار عورتیں رہتی تھیں تو obviously یہ generation کے اندر کافی ایسے سعودی آئے جو جو سیدھے سوال پوچھنے پہ ان کو تاجب نہیں ہوتا یا ان کو اتنی اپنی sense of security ہے یا identity کی security ہے کہ وہ یہ سوال کر سکتے ہیں اور یہ پورا interview سعودی ٹی وی پہ چلا Arab news کے اندر چھپا اور انہوں نے کہا دو ہزار دو سو اسی سال بعد کی میں بات کیسی یقین کروں اگر کوئی ہے اگر وہ contravening اگر وہ backed up by quranic law نہیں ہے تو وہ ہمارا law نہیں ہے کیونکہ سعودی ریبیہ کا constitution جو وہ کہتے ہیں that is based on the quran تو he automatically rejected and put doubt over the larger segment of Islamic sharia law جس کے اوپر آپ کے دیوبندی اور بریلوی فتوے اور پتہ نہیں ترکی کہاں سے کہاں بھاگ کے کس کس جگہ حملے کر کے چرچوں کو لوٹ کے اس کو مسجد بنانا یہ سب کچھ ہوا اور چھے سو سال تو ترکوں نے بربادی کیے پورے عرب ورل پہ اور ایک نشان نہیں اپنا چھوڑا ایک کتاب بھائی دو بھی نہیں دکھی فکشن کی اور نون فکشن کی ایرانیوں نے تے اور عربوں نے تو پھر بھی بہت contribution in literature کے اندر اور philosophy میں ابن رشتے لے کے ابی سینہ کو دیکھی ہے لیکن this has not yet hit pakistanis and indian northern indian muslims سر دیکھئے بات یہ ہے کہ ایک perception ہمیشہ سے رہا کہ جو شیع اسلام ہے وہ progressive ہے اور شیع اسلام میں پہلے ہی بہت ساری جو حدیث ہیں ان کی کوئی قبولیت نہیں ہے ان کو reject کیا جاتا ہے directly میں اور indirectly میں یہ جو معاملہ تھا اہل حدیث کا آپ نے سنا ہوگا ایک فریز اور پھر وہ سعودیوں یہ جو نیا سعودی عرب ہے اس میں وہابیوں کی حومت رہی لیکن ابھی کچھ سالوں سے محمد بن سلمان جب سے ٹخت میں بیٹھے ہیں اگرچہ ان کے ریکٹ میں بہت بری باتیں بھی ہیں جیسے ایک جنرلس کا جو قتل ہے وہ ایک بڑا خطرناک اور خوفناک ایسے وہ جنرلس نہیں تھے وہ بھی اس کو بھی چھوڑ دے ان کا بھی اپنا ایجنڈا تھا میں سامیتا ہوں ان کا بھی اپنا ان کا اپنا ایجنڈا تھا لیکن یہ بات تو سکتا ہے کہ جس طرح ان کو قتل کیا گیا جس انداز کے ساتھ وہ ایک ڈکٹیٹوریل رجیم ہی کر سکتی ہے جس کو جس کو کوئی بھی سرائے گا نہیں سر وہ ہماری تو پچھلے چودہ سو سال تک ڈکٹیٹوریل رجیم ہی رہی ہیں نا یورپ میں اور ترکی میں جو کلیش تھا چھ سو سات سو سال کا اس کا یہ تھا کہ عیسائی بادشاہ کی ایک بیوی ہوتی تھی اور اس میں دو تین بچے ہوتے تھے جو ٹرانسور پاور ایزی ہوتا تھا جو اسلامک سائیڈ کی خلافتیں تھیں اس میں کئی درجنوں بیویاں ہوتی تھی اور شروع سے ہر بیوی کا اپنے بیٹے کو خلیفہ کے سلطان بنانے کے اندر کنسپریسی چلتی لیتی تھی اور ڈیٹ ایز ویڈ ویڈ اوور ٹائم یہ اور یہ سب گھر کی بنائی بھی ہیں کہ کیا ہوگا کون کیسے ہوگا پرافیٹ محمد کی تو ڈیت پہ کمپرمائز ہو گیا ان کا پرینسپل کہ تم میں سے کوئی بھی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے سوائے اس کے کردار میں تو آپ نے ایکسپٹ کر لیا کہ نہیں قریش جو ہیں وہ رولر ہیں اور انسار جو ہیں وہ رولر کی خدمت کے لیے بنیں تو ہم نے وہ تو تیہ کر دیا کہ کس کو مارنا ہے کس کو نہیں مارنا ہمارا پورا سٹرکچر ہی بنایا ہے on kingdoms and califates killing other opponents آپ کے ترک اور ایران کے بیچ میں European powers ایران کو سپورٹ کرتی تھی تاکہ Turkish califate کے پچھوارے میں pressure رہے شیعہ سنی سے کی لڑائی نہیں تھی بلکہ یہ تھا کہ یہ دو پاور جو ہیں تین جو میڈیول پاور سے انڈیا کے اندر جو مغل empire تھی یا ایران ہے یا ٹرکی ہے یہ ایکویبلنٹ تھے اور انڈیا کے بادشاہوں کا اتنا باہر سے تعلق نہیں تھا وہ تو خود باہر سے آکے یہاں ڈیفرنٹ قوموں کے ہیں تو اس لیے ان کی آپس میں لڑائی ہوئی وہ تو پاور سٹرگل کا سارا کھیل رہا نا ہمیشہ کٹلیام ہوتا ہی ہے ہاں وہ تو پوری دنیا میں سر دیکھتے ہیں اچھا سب میں نے ابھی یہ بات چھیڑی اور آپ نے بھی تارک فتح صاحب اپنے کالن میں لکھا کہ ایران بہت ہی backward رستے پر چل رہا ہے جبکہ ایک perception رہا کہ شیعہ اسلام ہمیشہ سے ایک progressive اسلام ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ اب وہ اتنے backward رستے پر چل رہے ہیں کیسے ہوگا nation state اور جو national law sovereignty اور democracy ہے اس کے اندر آپ اسلامی اسلامی قوانین ڈال کے قوم چلا ہی نہیں سکتے آپ کی agriculture policies کیسے آئیں گی اس جگہ سے جہاں دریائی نہ ہو آپ کیسے municipal politics ڈالیں گے آپ districts کی division کیسے کریں گے provincial status کیا ہوتا ہے یہ تمام جو ہیں یہ آپ اگر اسلام میں ڈھونڈ ڈالیں گے تو آپ کو تو نہیں ملے گا نا تو یہ کہنا کہ شیعہ progressive ہوتے تھے یا ہیں وہ اپنی application of devotion to the family of ڈالیں گے پروفیٹ محمد ہوا کہ ایک بنو اومیہ نے پروفیٹ محمد کے فیملی کے ممبر کو امام حسین کس گلہ کاٹ کے پھر اس گلے کو سر کو آپ بتائیے کہ دمشق میں ایک چرت جس کو مسجد بنا گیا مٹھڈے مارے گئے ایک ایک ایسپیکٹ وہ ہے دوسرا وہ ہے جو اس کی فیملی کو مسلمان جو امام حسین کو فالو کرنے تھے وہ والے تھے اسی طرح آپ دیکھیں امام حسن کے موقع پہ بھی معاویہ کی فوجیں گھوم رہی ہیں اور ان کو بھی بدرو کرنا پڑا اور وہاں سے پھر پوائزن کر کے ان کو مار دیا اور ہم نے کیا سٹوری بنائی کہ بھائی ان کو تو زہر نظر آ رہا تھا لیکن وہ پی گئے دیکھنا ہم ہمارے میں جھوٹوں میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم امیجنیشن سے کتنا کھیلتے ہیں ہماری تو ہسٹری فکشن ہے کہ کسی امام حسن کو نظر آ رہا ہے اس میں زہر ہے وہ کہہ رہا ٹھیک ہے نظر آ تو پینا ہے تو پیلو یہ کیا بات ہوئی آپ نے پکڑ کے ابو سفیان پروفیٹ محمد کے دشمنوں کو پہلی خلافت دے دی ڈائنسٹی دے دی جنہوں نے پھر ہندوستان پر اٹیک کیا جنہوں نے کعبے کو ڈسٹروئی کیا عبداللہ زبیر کی خلافتی نہ سنی نہ شیعہ کوئی مانتا ہی نہیں ہے اٹھارہ سال ہم میں سے یہ نہیں کوئی پوچھتا کہ مکہ مدینہ خالی کیسے ہو گئے مکہ میں کون ہے اس کو پوچھتا ہی کوئی نہیں آج تک آپ جسی سے پروچھئے کہ مکہ میں کون خلیفہ تھے عبداللہ زبیر کو تو نہیں جنتا ہے کوئی کیونکہ ترکوں نے جس طرح ہسٹری لکھوائی اسکے نا عبداللہ زبیر کا ذکر نہیں اور وہ ایک 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 اسلامی محول میں باکی تو کونورٹس ہیں جو پروفیٹ محمد کی انٹیشن پہ اسلام میں آئے عبداللہ زبیر جن لوگوں نے کعبے پہ بمبارڈمنٹ کر کے کعبہ توڑ دیا اس کے فالور بیٹھے ہیں انڈیا پاکستان میں دوسرا اس ساری صورتحال میں جب محمد بن سلمان اتنا بول سٹیپ لیتے ہیں اور آپ نے کہا کہ چونکہ وہ عرب بادشاہ ہیں اس لیے کسی کی برے سگیر سے انڈیا پاکستان بنگلہ دے سے ہمت نہیں ہے کہ ان پر کویشننگ کرے اگر یہی بات تارک فتح کہیں تو فوری طور پر قتل کے فتوے سادر ہو جائیں گے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس مسئلہ پہ مسلم امہ ریاکٹ کرے گی چونکہ محمد بن سلمان کے حوالے سے ہمارے خاص طور پر پاکستان کے جو کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اب جو ہے سعودی عرب جو ہے وہ اسلام کی راہیں چھوڑ رہا ہے یہ جماعت اسلامی والے کھل کے نہیں کہتے مگر کہتے ہیں یہ کانفلیکٹ کیا بڑے گا اور اس کی پرائس کس کو زیادہ پے کرنا پڑے گی محمد بن سلمان کو یا ان کو دیکھئے آپ دنیا میں کہیں جائیں گے آپ کو اس قسم کی جہالت صرف ملے گی برے سغیر ہند پاک کے مسلمان میں آپ انڈونیشیا میں چلے جائیں اتنا بڑا مسلم ملک ہے پاپیلیشن دیکھئے اس کے پریزیڈنٹ کہ پوتے کا نام نرندر ہے کوئی چیختہ چلاتا ہے اس کے گرودہ اس کی ائر لائن ہے وہاں انہوں نے اپنا ہندو ٹریڈیشن کو چھوڑا ہی نہیں سارے ان کے جو ائر لائن پہ ہے ان کے نوٹ کے اوپر دیکھئے کوئی بانی فتوے لگاتا کچھ نہیں کرتا یہ آپ سینٹرل ایشیا میں چلے جائیں گے انہوں نے پورا ایک دور دیکھا کمیونیزم کا تو وہاں پہ بھی کوئی کچھ ہے ترکمنستان کے اندر گڑبر لیکن باقی سب سیٹلڈ ایریاں سے کوئی اسی ٹینشن بھی نہیں کرتا وہاں تو مسجدوں کے ساتھ ہی بیئر ہالز بھی کھلے ہوتے تھے آپ پتہ نہیں آج کل کیا پوزشن ہے پیپل آر ریلیکسڈ ایجپٹ کے اندر کون سا مسئلہ ہے انہوں نے اکوان مسلمین کے پریزیڈنٹ الیکشن کے دور دیکھ کے چیخ پکار ہو گئی لاکھوں لوگ سڑک پہ آگئے کہ ہم کہاں مولویوں کے جگہ کے رہے پھز گئے نہ ٹونیشیا میں نہ ایلجیریا میں نہ بتائیے کونگو کے اندر نہ کہیں اب آپ کو ملے گا کہاں مزمبیک میں یہ آئیسس لڑا ہے اور اردوگان صاحب کی جہاں جہاں اثر ہے وہاں ایک نیا اسلام ایوالو کر آیا ان کا مقصد ہے کہ کسی طرح اتا ترک کی جو برسی ہے ہنڈرڈ سینٹینری جو نائنٹین ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹھری میں آئے گی اس سے پہلے اس کا کوئی پریزنس نہ رہے تاکہ اتا ترک کو جس نے سب سے پہلے دیکھ لیا کہ اسلام اور سیاست ایک الگ دو چیزیں ہیں نیشن سٹیٹ بنی نہیں سکتا اگر آپ کو زیادہ اسلام سیاست میں لانا ہے اس نے سیپریٹ کر کے ٹرکی کو ایک یورپین پاور بنا دیا لیکن اب جو لوگ لگے ہوئے ہیں کہ آپ کی دیکھئے پاکستان ڈے پریڈ کے اندر ارتوگان کے ایکٹر گھوم رہا ہے وہاں پہ تو یہ صرف انڈیا پاکستان کی مسلمان ہیں وہ بھی نورڈن سائیڈ کے جن کو اپنی ایڈنٹیٹی کا نہیں پتا ہے وہ بڑے وہ دنیا کے واحد لوگ ہیں جو جس سرزمین پہ رہتے ہیں اس سے انتہا نفرت کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے نام کبھی نہیں رکھیں گے وہ اس زمین سے کالو آپ کو کوئی افغان نہیں ملے گا جس کا نام پشتون گراؤنڈ سے نافرتے ہیں آپ ٹائپ کا ناؤں بلوچوں کو دیکھ لیجئے ٹرکس کو دیکھ لیجئے ہر ایک کا اپنا وجود ہے لیکن یہ جو بیلٹ ہے یہ اردو خاص طور پر اردو سپیکنگ بیلٹ جو ہے اس کو زیادہ فکر ہے کہ کہیں بینگلور میں کوئی مسلمان وہاں کی زبان نہ بول لے گھر میں اردو پڑھا رہے ہیں رہ رہے ہیں آپ کیرلا کے اندر وہاں سے بچے بھیج بھیج کے میڈل ایسٹ میں جو واپس آ رہے ہیں وہ اسلامی نظام یعنی کشمیر سے زیادہ کیرلا کے اندر ٹینشن پھیل گئی ہے کہ اپنی آئیڈنٹیٹی ختم کر کے امت کا ایک امت اسی کے لئے ضروری ہوتی جس کا کچھ اور زمین سے تعلق نہ ہو ورنہ آپ دیکھئے کہ ایک عرب دنیا میں ایک شخص ایسا نہیں تھا جس کو نام بدلنا پڑا مسلمان ہونے پہ جس کا جو نام تھا وہ ہی تھا نا کوئی ریکارڈ میں ہے ہی نہیں کہ خالد بن ولید کا نام بدلا گیا ہو وہ خود خالد تھے انہوں نے کہا مسلمان ہو جاؤ خالد کی خالد رہے ہمارے ہم مسلم ہونے پہ آپ کو اپنا نام بدلنا پڑتا ہے اور جب اللہ تعالی نے کہہ دیا عرب اور عجمی میں کوئی فرق نہیں ہے تو بھئی نام تو نام ہے ایک شخص کی آئیڈنٹیٹی ہے نا جیسے آپ کا میرا نام عربک نام ہے اسلامی نام تو نہیں ہے بنیادی تو ہاں یہ عربک ہے تو ہماری آئیڈنٹیٹی کرائیسس اس میں ہے کہ ہم پنجابی ہوتے ہوئے ہمیں یہی نہیں پتا کہ پنجابی کا نام ہوتا کیا ہے یہ سکھزم یا اسلام سے پہلے لوگ تو رہتے تھے یہاں رام کے بیٹے کا شہر ہے نا لہور تو نام کیا تھے ہمارے ہم تو سورج نام رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں اس کو شمز کہتے ہیں جیسے سورج اور شمز میں فرق ہو غریب آدمی کا نام چاند ہوتا ہے پیسے والے مسلمان کا نام ہوتا ہے آفتاب یا مہتاب کیا بھی ہے جی اندازہ لگائیے آپ کے کتنی انسینس آب انسیکیورٹی ہے ہے ہمارے ایمان میں اور ہمارے وجود میں ہم جس زمین پہ کھڑے ہوتے ہیں اس سے نفرت کرتے ہیں جدھر جائیے آپ یہ بھی ٹورنٹو میں بھی پاکستانیوں کو یہ ہی ہوتا پتہ نہیں کہاں آگئے بے شرم ہوتے ہیں منی سکٹ پہن کی گھوڑی ان کے ذہن میں اور کچھ آتا ہی نہیں ہے اور باقی لوگ آپ دیکھیں سیٹل ہو جاتے ہیں جیدھر کے ہوتے ہوتے ہیں ویسے ہی آہ دی آر کمپوٹیبل بھی تیڈ تو محمد بن سلمان نے جو یہ ایک بہت ہی بولٹ سٹیپ لیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دیرے دیرے کچھ چینجز کر رہے ہیں جدہ ایئرپورٹ پہ معاف کیجئے گا انٹرپٹ کر رہا ہوں جو ہمارے دو سب جو ہمارے ساتھ میں تو دس سال وہاں رہا ہوں بہت دوست میرے جاہے ہیں وہاں سے وہ کہتے ہیں میسٹر فتہ we could not recognize that place custom پہ عورت کھڑی بھی ہے police immigration officers عورتیں کار چلا رہی ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور سر وہاں پہ رمائن پڑھائی جا رہی ہے وہاں پہ مہابارتہ پڑھائی جا رہی ہے یہ پہلے کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا انہوں نے بھی تو دیکھا ہے کہ پروفیٹ محمد کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ میں ہند سے ہوں ہند مجھ میں نہیں میں عرب ہوں میں عرب نہیں میں ہند سے ہوں لیکن ہند مجھ میں اور کہ ہند سے مجھے تھنڈی ہوایں آتی ہیں جب نجد پہ کہا کہ نجد سے مجھے ہمیشہ گرم ہوایں آتی ہیں یعنی جس چیز کو ریجیکٹ کیا پروفیٹ محمد نے وہ سینٹر و اسلام بن گیا اور جس سے اپنی محبت کا اظہار کیا وہاں اس کے آپ دیکھیں کہ کس ٹائپ کے لوگ پیدا ہوئے اور انزیب سے لے کے آپ جس رولر کو دیکھئے یونیورسٹییں جلائے جی پٹھا کے اور ہمارے ہیں انڈیا میں ابھی لوگ ہیں جو نلندہ یونیورسٹی کے جلائے جانے پر انہوں نے اس کھل جی صاحب کی ایڈمنیسٹریشن کی تعریف کی کیونکہ ٹرینڈ پولیسیز بڑی اچھی تھی ارے بھائی لاکھوں کتابیں جلا دی ایک آدمی نے کہ انہوں نے ٹرینڈ اچھی کرتا ہوں تو وی آر انسکیور آپ لینگویجز دیکھ لیں یا اچھے خاصی کھڑی بولی یا بھوجپوری یا ہندی جو ہمالیہ کی فوٹھلز میں بولی جاتی تھی اس کو بدل کے ترکوں نے آکے اردو اتنا ڈالا اس کے اندر یہ ترکیش ورڈ کہ وہ زبان اردو ہو گئی تو اب ہم لیکچر دیتے ہیں انڈینز کو ہندووں کو کہ زبان تو یہ ہماری اچھی ہے بڑی ایک دمس ہے اور بس وہ شیر شاری کرتے رہتے ہیں نانسنس اور گفتگو آگے بڑھتی رہتی ہے چاہے کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے وہ ایسی انفیریارڈی کمپلیکس بٹھا دیا ہے کہ شیر جب تک نہ آپ بولیں آپ کو پڑھا لکھا نہیں سمجھتا اگر کوئی ہر بیار مری ہے یا آپ خٹک ہے وہ تو آپ ان کو کہیں گے نا یہ تو بیکار لوگ ہیں فالتو ہیں جو اردو والے آئے تھے وہ چچا عثمان جو آرے آئے تھے نا لگنہوں سے گدا گھاڑیوں بیٹھ کے وہ ہیں اصل انٹیلیکشل کیوں وہ ہر تیسری بات میں ایک شیر کر دیتے ہیں تو ہم کیسے محمد بن سلمان کے سامنے کھڑے ہوں گے ہم تو خود گلٹ میں ہیں ہمیں جو پیسہ دیتا ہے ہم اس کے پیچھے ہوتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چائنہ میں کومنزم کی سو بھی برسی پر پاکستان کے کٹر مسلمان لڈی ڈال رہے ہیں بھمنا ڈال رہے ہیں آج سو سال ہو گئے کیوں وہ پیسے دے رہا تو ایسا تو نہ بن جائے تواف تو نہیں بن جائے نا آپ کے جو پیسہ دے گا اس کے ساتھ ہے ازادی کے ایک دو سال بعد امریکہ نے آپ کو خرید لیا کوریا کے وار میں جو جو جھوٹ بیک جاتے تھے پوری ایف ایٹی سکس کی سکوڈر نے آپ کو کورین وار ختم ہونے کے بعد مفت میں دے کے چلے گئے آپ ان کے سجدے میں سیٹو سنٹو یہ دونوں پیکٹ جو نیٹو کی طرح تھے اس کے سنٹرل میمبر تھے پاکستان سعودی عرب کے شاہ سلمان کے کہنے کے باوجود مسلمانوں میں اسلام کا کوئی مارڈرن ایمپیکٹ نہیں سامنے آئے گا لیکن سعودی عرب اگر آگے بڑھ کے کتابیں لکھے مارڈرن انٹرپیٹیشن کرے تو اس سے تو فرق پڑ سکتا ہے پڑھے گا کون پاکستان میں پانچ سو کتابیں بک جائیں تو اسے کہتے ہیں بیس سیلر کیا ہے ہماری پاپلشن جی دو سو بیس ملین ملین یعنی دو کروڑ ہوئے نا نہیں اپنا بائیس دیس کروڑ بائیس کروڑ بائیس کروڑ بائیس کروڑ لوگ مل کے پانچ سو کتابیں خرید لیں تو وہ بیس سیلر ہو جاتی ہے جب تک پنجابیوں کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ مہراج رنجیت سنگھ سے ان کا تعلق ہے ان کا تعلق بھلے شاہ سے ہے ان کا تعلق محمد علی جنہ سے کیسے ہو گیا کبھی اندازہ سوچے کہ کسی بھی پاکستانی کا محمد علی جنہ سے کوئی رابطہ ہے ہی نہیں وہ الیکٹ بمبائی سے ہوا پرائم منسٹر آپ کا الیکٹ ہوا ہریانے سے آپ نے ان کو لیڈر بنا دیا وہ کبھی جیتے ہی نہیں الیکشن پاکستان میں محمد علی جنہ نیور رین اور ون فر اینگل سیٹ ان وٹیز پاکستان نور لیاکت علی خان نور چودری خلی قزمہ سب اوپر سے آئے ہاتھ میں لوٹا مو میں پان لے کے اور اردو نافذ کر دی لاہور کراچی اور ڈھاکہ پہ جس کو نا پنجابی آتی نا تھی کردو آتی تو ہم کیونکہ ہمارا فنڈیمنٹل پاپیلیشن اتنا زیادہ ہے اور وہ سب کے سب اگر سپلنٹر ہوا پاکستان تو آپ دیکھیں گے کیونکہ کسی کو اپنی ماں پہ شرمندگی تو نہیں ہوگی نا جو سندھی ہے وہ بول رہا ہے سندھی اس لیٹرچر میں ہے جو پشتون ہے اس کو پتا ہے کہ اٹک کے اس طرف سارا پشتون زمین ہے بلوچ کا اپنا لیٹرچر ہے فنڈیابیوں کو سمجھ میں آئے گا کہ اقبال is not your national poet بلے شاہ is your national poet اب اقبال مجھے بتائیے جس ملک کا national poet ہو جس نے لکھی ہے دعائیں ہندوستان کے لیے سارے جہاں سے اچھا وہ بھی بے وقوع گا رہے ہیں یہ بھی گا رہے ہیں اور وہ شاہ دونوں کو بے وقوع بنا کے سر کا title انگریز سے بھی لے گیا اور وہ ایران میں بھی بہت چاہے جاتے ہیں اقبال لاہوری کا نام سے ہاں اقبال لاہوری کہتے ہیں ایرانیوں کو پتا ہے یہ کتھے بھی اندھا ہے ہاں چکہ ہماری ہاں اس کو کہتے ہیں آسمانی تاکر ایک دم اللہ ماہ اقبال ایسا سوچ میں بیٹھا ہوا ہے وہ کونسی سوچ ہے اس کی اس نے اور تڑھن کر کے دس دن مات جوابیں کبھی وہ کیا کہ اسی ریدم میں جس میں وہ کہہ رہا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا اسی میں کہہ رہا ہے چینوں عرب ہمارا ہندوستان ہمارا ہم مسلم ہیں ہم سارا جہاں ہمارا 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 ہے گھر پہ کہ مو پہ لگا کڑ کڑ کے مر گیا کہ مجھے کیوں نہیں ایران کے بادشاہ نے بلائے ٹیگور کی کیا حیثیت ہے کالا ہندو بنگالی کہ اس کو اوارڈ ملا تو سر آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ پاپولیشن میں بھرے سغیر کے مسلمان یعنی بھارت پاکستان بنگلہ دیش کے کافی زیادہ ہیں اپنے نمبرز میں اس وجہ سے محمد بن سلمان کا جو ایک اسلام کا نیا پرسیپشن وہ دینا چاہ رہے ہیں حقائق پر مبنی وہ کام نہیں کرے گا لیکن جو عرب مسلم ہیں ٹھیک ہے نمبر ان کے کو بہت زیادہ نہیں ہے نہیں نہیں ان کو سمجھ آگئی بات سر ان کو سمجھ آگئی یہ ان کی جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا بے شرم عرب کیوں عورتیں سکرٹ پہنتی بے غیرت ہیں پتہ نہیں کیا کیا گالیاں عربوں کو دیتے تھے ہمیں یاد ہے پیپل تھاڑ یہ ساری جو ہیں یہ پٹری سے اتریوی عورتیں ان کو گوروں کے لیے بڑھایا جا رہا ہے اور نیک پر بھی ان جتنی عورتیں وہ ہمارے پاکستان میں رہتی ہیں اور ہمیں کنٹینیوزلی آپ یہ جو ہجابی برگیٹ دیکھ رہے ہیں پورے ویسٹ کے اندر جن پہ عرب تھوکتا ہے وہ ہمیشہ اس تھوک کو کیچ کرتے ہیں سلپس میں اور موہ پہ لگا لیتے ہیں اور پھر ایک ہجاب ڈال لیں نہ ہجاب پاکستان کا نہ سومالیا کا سب سے زیادہ پہننے والے یہی لوگ آپ کوئی لوجک رکھ دیجئے پوچھ لیجئے کہاں لکھا اس عرب راپنے کو they will not find it but اس میں ان کی identity ہے اچھا صرف یہ جو ہماری مجورٹی ہے سومالیا کے یا افریقہ کے مسلمان سودان بھی آپ دیکھ لیجئے پوری کے پوری پٹی یہاں ہمارا پورے کا پورا انڈو پاک سر ایک چیز ذہن میں رکھیں نہ سومالی کو انفیورٹی کامپلیکس اپنے سومالی ہونے پہ نہ سودانی کو ہے نہ ایتھیوپین کو ہے یہ صرف برے صغیر ہندوستان کا مسلمان ہے جو شرمندہ ہے اپنے آپ سے جس کی identity نہیں ہے آپ جہاں جائیں گے اس کی پکی identity الگیرین کو پتا ہے پولیساریو فرنٹ جو ویسٹرن سہارا ہے جس پہ نائنٹین سیونٹی سے مروکو نے قبضہ کیا ہوئے یہ جب ہی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں دیئار آل مسلم دیئار بینگ آکیپائیڈ بائی مروکو کسی کرد کو یہ مسئلہ نہیں ہے احوازی جو عرب ہیں ایران میں دے نو ہودے آر اور آپ کو نہیں پتا ہو تو ٹوپی پتا دیتی ہے آپ کی کہ سفید ٹوپی والا فارسی ہے اور کالی ٹوپی والا عرب سید ہے اور نیلی ٹوپی والا ترکمن ہے ٹوپیوں سے آپ نے ایران میں ناپاوے لوگوں کو اس کی وقت کیا ہے تو اس ساری صورتحال میں مطلب جو برسہیر کا مسلمان ہے اس کو identity crisis ہے بس افریقہ کے مسلمان کو ٹھیک identity crisis تو نہیں ہے لیکن وہ بھی عربوں کے پیچھے بھاگ تو رہا ہے نا بھئی نام جو رکھے گا اپنے آپ کو کسی اور سے جو اپنی زمین سے لائل نہیں ہوگا جس کے لٹیچر کے اندر اپنی دریا کا نام نہیں ہے اپنی کوئی بات اتنے بیٹنی کی نہیں ہے وہ کیسے ہو سکتا اب میں آپ کو چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں کہ پوری دنیا میں مسلمان گائے کا گوشت نہیں کھاتے ہیں ایک تو حدیث ہے پروفٹ نے کہا کہ یہ آپ کے لیے بیماری کا ذریعہ ہے گائے بنائی گئی ہے دودھ پینے کے لیے لیکن یہ حدیث اب قابل قبول ہوگی نہیں 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 میری بات تو سنگی جی 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 اچھا ہمارے جو پاکستان میں مسلم مجورٹی ایریا میں تھا وہاں پہ بھی لاہور میں ہم نے گائے کا گوشت نہیں دیکھا اچھا نہ آپ کا افغانستان میں کوئی کھاتا ہے نہ ایران میں کوئی ہماری سٹیپل ڈائیٹ بنی ہوئی ہے گوٹ اور لیم بس وہ اپر کلاس کا ہے وہ سٹیک ہاؤز والا آنٹی اور انکل جو ہیں وہ الگ کیٹگری ہے لیکن سب آپ کو اور مجھے اپنا بچمن یاد ہے اس وقت گائے کے گوشت کے بارے میں یہ بھی پرسیپشن تھا کہ یہ غریب گربہ کھاتے ہیں ہاں غریب گربہ اور بڑے کا گوشت ہے اور یہ کھاتے وہی تھے جو اردو سپیکنگ آئے تھے انڈیا سے تو گائے کو زبا کرنے کا رواج جو ہے وہ ہندو کو دکھ دینے کے لیے کیا گیا ہے ہم پہ کوئی کمپلچن نہیں ہے ہم گائے نہ کریں زبا نہ کریں سیت ہماری ٹھیک ہے ہمارے پیغمبر نے کہہ دیا کہ یہ دودھ پینے کے لیے اللہ نے جانور بنایا ہے صرف نورڈن انڈیا میں جہاں ہندو مجارٹی وہاں مسلمان کیا کہتا ہے ہماری مردی گائے گائے تو ہم کھائیں گے میں نے کلکتہ میں دیکھا وہ کومنیس پارٹی انڈیا کے دفتر کے بالکل سامنے ایک کسائی کی دکان بنی گئے وہاں گائے آنکھ مار رہی وہ مسلمانوں کے محلہ ہے وہ بتایا کہ آنکھ مار رہی کہ ہندر مل جائے گا تو ہندر جانے گا ہم نمازوں میں جمعے کی نمازوں میں ہندووں کو گالیاں دیتے ہیں لوگوں تو پتہ نہیں نا ان کو جھوٹ بول دیتے ہیں کہ کامالکافرین آپ نہیں ہیں ورنہ ہر جمعے میں کہہ رہے ہیں یا اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب کرے کامالکافرین پہ تو جمعے کی دعا ہے باقی عظم شریف کے اندر جو ہے وہ تو اب جانے دیں تو we are fundamentally insecure and to some degree quite dishonest into who we are why we are muslims why is it that we are living here and we are not zoroastrians for example جو یا ہندو نہیں ہیں یا ہم کیوں سکھ نہیں ہیں یہ سوچ بھی تو ہونا چاہیے نا بھئی جب آپ ذہن میں تیہ کر لیں کہ آپ کے علاوہ ہر جو بھی مذہب ماننے والا ہوگا وہ گناہگار ہے اس پہ لعنت ہے جو غزوہ ہند کی پوری philosophy ہے تو آپ اس پٹری پہ چڑھ کے محمد بن سلمان کیا کر لے گا وہ تو پھر بھی آگے پیچھے اس کے دوست یا جو بھی ہیں امریکہ سے اس نے allies کر لیں اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے ایرے نے اپنے تعلقات سودان نے بہرین نے کس کس نے کر لیے آپ اکلے رہ گئے وہاں بھائی تو کون بھئی میں خامخواہ یہی بات ہے نا more oil in the king نا یہی فلسطین فلسطینی گھاس نہیں ڈالتا ہے آپ کو سر ویسٹن ورلڈ میں جو اسلام کی صورتحال ہے آپ فرانس سے لے کے امریکہ تک دیکھ لیں آپ کے اور میرے سامنے ہر طرح کا کارڈ پرے ہوتا ہے وکٹم اٹھ کارڈ بھی ہے کچھ پروگریسیو لوگ بھی ہیں وہ بھی کوششیں کر رہے ہیں پیچھے ریکارڈ رہا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ جو ایکسٹریمیسٹ گروہوں کو سپورٹ کیا ہے کیا کوئی امکان نظر آتا ہے کہ یہاں سے چونکہ ویسٹن ورلڈ سے جو اسلام کی آواز اٹھے گی چاہے وہ پاپولیشن میں کام ہے مسلم جہاں لیکن امپیکٹ بہت ہوتا ہے کیا کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ سعودی عرب ویسٹن ورلڈ میں اسلام کی اب کوئی موڈرن شکل لائے گا نہیں وہ اپنی زمین اس ٹائپ کی سوچ ہے وہ کونکر کرنے کی نہیں ہے وہ ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہو جائے گا کہ یہ ہم نے سب کا ٹھیکہ نہیں لیا وا کہ ہم سب کو صدارتے رہیں آپ کا ہے آپ اپنا سالو کریے آپ کس نے کا ہے کہ جہاز کو لانچ کرتے ہوئے بکرا کاٹ دیں تو پاک ہو جاتا ہے جہاز نہ کاٹیں تو اڑھو جاتا ہے یہ مطلب جہاز بنانے والوں کیونی چاہیے نا ہر پانی کی جہاز بنتے اس کے آگے ایک بکرا ضائع کر دیتے ہم سیکریفیس یہ سیکریفیس اسلام اسلام کو پریکٹس لوگ تنگ آگئے ہیں ہماری بیوکوشکیوں کو برداشت کر کر جو تنگ آتے ہیں ان پہ الزام لگتا ہے کہ رائٹ ونگ ریسسٹ ہیں جو زیادہ جن کو جو میں جن کو ملینئر مارکسسٹ کہتا ہوں جن کا لیفٹ کہتے ہیں ان کا کوئی رول ہی نہیں انہوں نے گروبت دیکھی نہیں کوئی ایک ایسا آدمی نہیں مجھے ملا جو کہ میں تین چار دن سے میں نے زندگی کے پورے سمیتھ کھانا نہ کھایا because I didn't have the resources ہمارے تو سارے کاملیٹ ایسے ہی ہوتے تھے پیچھڑے جریف ادھر ادھر دوستوں کے پیسوں سے because we were involved in the struggle یہ پیسے والا لیفٹ اس سے بری چیز دنیا میں پیدا ہی نہیں ہو کیونکہ یہ ڈیزائنر سوشلزم کر رہا یہ گریٹا والی کہ میں جہاز پہ نہیں جاؤں گی میں ملین ڈالر فیشنیبل ہاں ڈیزائنر وہ کیا ہے کول ایٹیچوڈ بننا ہے کول جس کو woke کہتے ہیں یہ کیا جانتا ہے چاچا اسٹنے لمبے بال کے بال تو کٹائے نہیں اس کو کیا پتا اس ٹائپ کا ایٹیٹیوڈ ہو گیا ہے کہ they have no idea about anything in history آپ کسی ایسے بچے کو پوچھے بولے یہ do you know who is neta جی they won't know they will know سبحان چندر بوس کون تھا آپ ان سے پوچھئے کہ سیکنڈ ورل وار میں کس کی لڑائی کس سے ہوتی they don't know وہ leftist ہیں ان کو 30 million russian deaths کا پتا ہی نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ d day جو ہوا تھا وہ تھی second world war اور وہ ہیں leftist نہ ان کو پتا agriculture کس طرح ہوتا ہے landless present کیسے رہتا ہے you know کیا نام تھا بچی کا آفیا آسیا آسیا بی بی ہاں دیکھیں وہ کوئی زندگی رہے تو بتائیں نا مجھے کو بتائیں تو صحیح کہ اس کی طرح کی ایک زندگی کاٹنے والی لڑکی کھڑی ہوئی رائٹس کے لیے نو وہ ڈزائنر رائٹس چاہیے اسے کہ ہجاب is women's right to decide what she has to wear آرے بھائی ہے تو لڑ لے نا امام خومینی سے ہم سے کیوں لڑ رہی ہو وہاں ہے نا order کہ کیا پہنوگی اور کیا نہیں پہنوگی ہم نے دھوڑی کہا پہنا پہو لیکن یہ بے وقوف تو نہیں بناو گوروں کو کہ this is my religion and it is my right aray right white نہیں ہے مسلم brotherhood جماعت اسلامی کا سیاسی جھنڈا ہے تو سر پہ جال کے تمہیں کسی نے کنونس کر دیا تم چاہتی ہے تو سر بات یہ ہے کہ سعودی عرب اب یہ سوچتا نظر آ رہا ہے کہ ہم تو اپنے معاملات کو سیدھا کریں گے ہم نے دنیا کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا لیکن سعودی عرب کی وجہ سے ماضی میں دنیا میں کافی بگاڑ پیدا ہوا ہے شاہ علی اللہ سے لے کے عبدالوحاب سے لے کے ابن قطیر سے لے کے یہ تو بڑا لمبا پروسس ہے تو اتنی سمہ داری تو سعودی عرب پہ بنے گی کہ وہ جو بگاڑ پیدا کیا کام اس کے صدھار کے لیے ویسٹن ورلڈ میں سر میں اس پہ زور دے رہا ہوں ویسٹن ورلڈ میں وہ اسلام کا ایک کوئی نیا موڈل اور وہ جو چیزیں رد کر رہے ہیں محمد بن سلمان وہ اور یہاں پہ رد کریں پہلے یہاں پہ سارے مدارس کو وہ پیسے دیتے تھے اب ان کو کوئی سلسلہ تو بنانا چاہیے اب وہ ترکی دے گا اب وہ ترکی تو خیر مدارس کے لیے یا ایکسٹریم کے لیے کے بڑھوتے کے لیے دے گا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ وہ جو واپسی کا سفر ہے اس کے لیے تو سعودی عرب کو ساتھ دینا چاہیے ویسٹرن حکومتوں کو بتانا چاہیے کہ اسلام نہیں ہے ہم نے اسلام کو ری ڈسکور کر لیا ہے دیکھیں اس میں پیسہ جو آتا تھا وہ گورنمنٹ سے زیادہ پرائیویٹ سعودی فنڈر سے آتا تھا اور وہ جو اسلام بینک ہے وہاں سے آتا تھا اور ان کی سوچ تھی جس کو محمد سلمان نے پکر آپ کو یاد ہوگا پانچ چھے سو شہزادوں کو جیل میں ہوتلوں میں بند کر دیا تھا اور ایک ایک کر کے آؤ پیت کرو اور شرافت سے زندی ورنہ آؤٹ ساری تمہاری ختم تو اس کو یہ بھی پتا ہے کہ کسی دن وہ پیچھے سے مارا بھی جا سکتا کوئی اتنی ہائیلی سیولائز پلیس تو نہیں ہے نا کہ فرانس میں جیسے ابھی الیکشن ہوئے ہیں تو بحث ہو یہ ہو وہ وہ تو پاکستان جیسے ہے کہ باجوا کو پکڑ کے کونے میں لے جائیں مار دیں ٹھوس کر دیں فلانے اقبال تور کو مار دیں لوگوں کو کہ کے مارا جاتا ہے انڈیا میں جا کے مسلمان ٹیرررزم کتنا کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے رگ رگ میں آئی بھی ہیں کہ نیشن سٹیٹ ڈیموکرائٹک گووننس اور سیکلررزم کے بغیر سب کے بغیر نیشن سٹیٹ نہیں بن سکتا بورڈرز کا ایک کونسپ ہوتا ہے جو ایک سٹیٹ لائن ہوتی ہے وہ کسٹمز آثورٹی ہوتی ہے وہ بورڈر کنٹرول ہوتے ہیں کیا خلف راج دین کے دوانے بورڈر کنٹرول تھے کیا یہ جو عمران خان مدینے کی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو وہ سب کو سمت نہیں جہاں سے ان کو پیسہ ملتا ہی اسی کو سمت ہیں وہ کہتے ہیں کہ سکینڈنیوین کنٹریز بڑے مسالی ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر کو ڈاپٹ کیا وہ کہتے ہاں وہ پہلے یہ کہتے تھے پھر ریاست مدینہ پہ آگئے اب آپ کو یاد ہے کہ آپ بھی اور ہم بھی پرانے لیفٹس تھے ہم تو آج بھی اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں لیکن لیفٹس کو کافر کہتے تھے یہ سرخے ہیں یہ دیری ہیں اور اب انہی سرخوں دیری کو ہے کون لیکن چین میں تو اس طرح کا حلیہ نہیں چلتا جس کو بڑا انجل آج کرتے انہوں نے وہ کیا نا یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ کوئی پرابلم نہیں ہے نا میری بی بی تو پردے کے پیچھے جنوں کے ساتھ بات کر رہی ہے اگر وہ جن ہیں اور یہ پردے میں ہیں تو پردے کے پیچھے کیوں ہونا پڑتا ہے مجھ یہ نہیں سبھنا دونوں تم لوگ جن ان کو دیکھ جاتا ہوگا ہے اب آپ بتائیے کہ بی بی جن کے بچے ہیں وہ بیٹھی ہیں پوری دنیا اسلام کو لیڈ کرنے اس سے اچھا رحمہ تھی وہ اس سے پہلے وہ تھی بھائی تو اپنا کام کرتا تجھے گیرنٹی تھی لائف ٹائم تک کوئی نہ کوئی بولی ووڈ کی ایکٹریز بھی تیرے ساتھ رہتی تھی دنیا بھر میں بچے پھیلائے ہوئے ہیں تو ہمارے زندگی پر کیوں آکے بیٹھ گیا بھائی وہ پر کافی مسلمان ہیں جو ساری بتتمیزیاں وہ کرتے ہیں جو اسلاموفوبیا جس کی وجہ سے ہوتا ہے تو کہ وہاں سے آگیا بھائی جا اپنا کئی ڈھون کوئی تیرے زمانے کی بولی ووڈ کی سٹار ہوگی اس کے ساتھ بیٹھو انڈیا میں بڑا اس کو وہ تھا کہ آخر میں سر یہ بتائیے کہ محمد بن سلمان کا جو سعودی عرب چینج ہو رہا ہے آپ کو کس حد تک چینج ہوتا آگے نظر آتا ہے اور یہ کس طرح ایک موڈل بن سکتا ہے اسلامی دنیا کے لیے یہ اشارہ آپ کو اس دن ملے گا جب یمن کی خانہ جنگی ختم ہو گی اور جب دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے کہ ایران ہوتھیوں کو بیک کر رہا اور کوئی لاکھ دو لاکھ لوگ مر چکے ہیں وہ کربلا کی لڑائی لڑ رہے ہیں سعودی عرب اگر اپنے آپ کو وہاں سے جنگ سے اور کہتا ہی آپ کی جنگ آپ سیٹل کریں رام سے جیسے یو اے ای بھی نکل گیا ایز پیپل یہ ہر آدمی کا سفید توپ اور عورت کا کالا لباس سے ہٹکے کو دو چار اور رن دی استعمال کر لیجئے اس دن آپ کو اشارہ ہوگا کہ ان کو ہوش آگئی کہ وہ جو حجاز میں شریفوں کی حکومت تھی جو بعد میں جورڈن کے آج کل بنے ہوئے ہیں ان کے زمانے کا مکہ مدینہ was completely different than what happened after عبدالوحاب and his people from نجد invaded حجاز ایک بہت بڑی بات جو کبھی ذکر من یہ آتی وہ یہ کہ حجاز بھی ایک ملک ہے جس پہ نجد کا قبضہ ہے یہ آپ کسی کو اٹھا کے پوچھئے just because they both speak arabic doesn't mean کل کو ایجپ جو ہے لبیہ پہ قبضہ کرتے ہیں بھولا ہم تو عربی بھولتے ہیں بھائی تو there are indications that will tell you prediction کرنا is a very risky task but if they do something to end the war in Yemen it will be a great contribution کہ کئی بچے بھوکے مر رہیں یہ کیسے ہیں آپ کے پاکستانی جن کو فلسطین یاد آتا رہتا ہے لیکن کبھی Yemen کی بات نہیں کریں گا کب بھی ان کے موں سے ورڈ نہیں نکلے گا یا سیریان کی تو یہ خانہ جنگیاں اگر کم ہوتی ہیں اور financing of trouble نہیں ہوتا ہے اور امریکہ میں بھی جو بیٹھے ہوئے سارے ریڈیکل اسلام ہے جو ریڈیکل اسلام پاکستان لیکن اب ہی ویسٹ میں وہ ایران کی مشرق کے ایریا کو انسانگی نہیں سمجھتے اسرائیل کو بھی دیکھ لی جیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہولیڈے پلیسز ہیں یا یہ ڈرائیگن اڑتی ہیں اور پیر فقیر ہوتے سادو ہوتے ہیں یا ڈلی کا ریل وے سٹیشن ہے جہاں سارے آئی ڈی ایف کے لوگ آپ دیکھیں تو رات کو جب ان کو سمجھ میں آئے گی کہ ریل پرابلم انڈ سلوشن بوت لائے ایسٹ اف ایران حل بھی وہاں ہے اور زہر بھی وہاں کئی اور سے نہیں ملے گا پاکستان کو آپ دھمکیاں دے رہا ہے عمران خان امریکہ کو پورا کھا پی کے ڈکار تک نہیں لیا اس نے انٹی امریکن بنا ہو ہے کیوں اس کو پیسے مل رہے ہیں چین سے سو وی آر ایری بوڈی ایلس اس اس ای ایلس 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 بوڈی 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 سپنڈ نائٹ بی ایران بھی اگر شاہ ایران کی بھی ہم نوکر رہے چکے ہیں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ ایران آتے تھے ہماری تیسری جماعت کی کتاب تھی ہمارے ایرانی بھائی بھائی اس وز اردو سیکنڈ یہ آپ سوچ کی نائٹ سیبن فٹی ایٹ اس وقت ہمیں خریدنے والے لوگ نہیں تھے سعودی ریبی تیل نہیں تھا چین جو تھا خانہ جنگی کے اندر مختلع تھا بٹ اب تو کئی ہم کو قرائے پر لینے کی لئے تیار ہیں اور ہم شرم حیاء تو ہے نہیں کہ ہم کچھ کھڑے ہو کہ آج نہیں بہت شکریہ تارک فتح صاحب بات چی سن رہے تے ویوز تارک فتح صاحب کی اور انہوں نے بہت کھل کے ان معاملات کا جائزہ لیا کہ کیا محمد بن سلمان کے کہہ دینے سے واقعی کوئی تبدیلی یا پرسیپشن میں فرق آئے گا یہ آپ بھی دیکھئے میں بھی دیکھوں گا تارک فتح صاحب بھی دیکھیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بہتری تو ہمارے زمانوں میں ضرور ہوگی آج کا بہلا تکل تیزیہ میرے ساتھ اور تارک فتح جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ لائیوڈی ننوازن ل Cad یویڈوی نیوڈی ویڈیاب نمینا نکهر مل Sinne